اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے یہ آرڈرز ایشیو کیے گئے ہیں اور ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو ہدایت دی گئی ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں مختصر اپنے الفاظ میں ارز کر دوں کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب کے تمام پولیس اسٹیشنوں اور پولیس افسران کو سرکولر کے ذریعے براہ کرم ہدایت جاری کی جائیں گی کہ وہ شریعت اسلامی کی غیر قانونی استعمال کی پبندی اور رکھ تھام کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے آئین کے آرٹیکل 260 کے مطابق احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور یہ کہ پاکستان پینل کورٹ کی مطلقہ دفعات 298B اور 298C کے مطابق غیر مسلم کسی بھی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا عیدو زہا کے موقع پر قربانی سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے ایک اہم مذہبی تہوار اور شاعر اسلامی ہے اور یہ کہ عیدو زہا کے موقع پر نماز عید اور قربانی شاعر اسلامی صرف مسلمانوں کے لیے ہے یعنی احمدی نہ تو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی قربانی دے سکتے ہیں ناظرین میں اس بات کا جواب ہمارے موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مصرور احمد خلیفہ المسیخ خامس اید اللہ تعالی بن نصر العزیز کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کر کے دے رہی ہیں اور اب تو پاکستان میں وقاعدہ انسلامیہ کی طرف سے بھی بعض جگہ اعلان کیا گیا ہے کہ عید کے تین دن کوئی احمدی کسی جانور کو زبا نہیں کر سکتا چاہے قربانی کے لیے ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے ہو کیونکہ اسلامی شاعر کی بحرمتی ہوتی ہے یہ قربانی صرف ان نام نحاد مسلمان اور علماء کا حق ہے صرف ان لوگوں کا حق ہے جن پر یہ علماء مسلمان ہونے کی مہر صفت کریں ان لوگوں کے لیے اس مہر کی کوئی حقیقت نہیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص کو مسلمان بنانے اور کہنے کی مہر ہے برحال جب ایسے حالات اپنی اتحا کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی کی لاتھی بھی چلتی اور پھر وہ ہر ایک سے چاہے وہ بڑا عالم ہے نو انام نیاد عالم یا سب سے بڑا لیڈر ہے یا بہت کوئی بہت افسر ہے جو بھی ظلم و تعدی میں بڑھتا ہے اسے پیس کر رکھ دیتی اسے اقلاق کر دیتی ہم احمدی قربانی کرنے والے ہیں ان ایدوں اور اپنی تاریخ سے ہم نے قربانیوں کے سبق سکھیں اور جان مال وقت اور عزت کو قربان کرنے کے ہم نے اہد بھی کیا ہے لیکن بعض کمزور تبا بھی ہوتے ہیں ان احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ صبر اور دعاوں سے کام لیں لیکن یہ دعائیں ایک دن پھل لائیں گے ان شاء اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں بھی پھل لائی تھی لیکن انہوں نے صبر اور دعا کا دامنہ سے نہیں چھوڑا تھا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے عظیم رسول اور ان کے صحابہ کی قربانیاں بھی اپنے وقت پر رنگ لائیں اور حضرت اللہ نے اپنے وعدے پورے فرمائے پس کیا آج وہ سچے بادوں واللہ خدا ہمیں چھوڑ دے گا یقین ہے نہیں آج بھی وہ اپنے پر ایمان اور یقین رکھنے والوں اور مظلوموں کی مدد کو آئے گا آج دشمن بشک ہم پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے لیکن خدا تعالی کے سامنے اس کی طاقت کی زرہ بھر بھی حصیت نہیں پس ہمارا فرض ہے کہ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالی کے سامنے جوکیں